بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راجوری جی ایم سی ایسوسی ایٹ ہاسپیٹل سے وائرل ہوا ویڈیو جس میں یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پپچی کلنے میں مصروف ہیں اور مریض جو ہے وہ پریشان حال ہیں آج بھی ہم نے آپ کو یہ پوری ریپورٹ جو ہے وہ تفصیلی طور پر بتائی کہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے اس کے بعد جب محکمہ کی طرف سے اس پر بیان دیا گیا تو اس میں کیا کچھ کہنا تھا راجوری جی ایم سی اور ایسوسی ایٹ ہاسپیٹل کے جو میڈیکل سپریڈیو جو ایک دیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا کہ ایسوسی ایٹ ہاسپیٹل جی ایم سی راجوری کے امرجنسی ویباغ میں جو ہے کچھ ڈاکٹرز جو ہے فون کا پریوگ کر رہے ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے اپنے کیجویلٹی میڈیکل آفیسر جو ایسوسی ایٹ ہسپیٹل جی ایم سی راجوری کے ہیں جو ڈریکلی سپروائز کرتے ہیں امرجنسی ڈپارٹمنٹ کو ان سے میری بات ہوئی ہے اور میری ڈاکٹرز کے ساتھ بھی اور سٹاف جو اس میں ڈیوٹی بے تھا ان کے ساتھ بھی میری ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے اور میں نے انڈیفٹ اس کو انکوائر کیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ یہ ٹوٹلی بے بنیاد ہے اس سمیں جو بھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ سب ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں انٹرز ہیں اور جونئر ریزیڈنٹس ہیں اور ایک جو پیشنٹ جس کا جو بی پی جس کا دیکھا جا رہا ہے وہ بھی انفیکٹ پیشنٹ نہیں وہ بھی ہمارے سٹاف کے کرمچاری ہیں تو اس میں جیسے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ہم بی پی اپریٹرز کو جو ہے اس میں کچھ تقنیکی خرابی تھی اس کو ہم دیکھ رہے تھے تو اس سمیں پیشنٹ کوئی نہیں تھا وہ دوسری بات ہے انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ وہ فون کا پریوگ اس سمیں کر رہے تھے تو جو ڈاکٹرز سامنے بیٹھا ہے ایک لڑکا میل وہ اس سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فون پہ جو پیڈیٹیشن کو کال کرنے کے لیے اس کے نمبر کی جو ہے وہ جانچ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو ہم نے پھر بھی کڑے نردیش جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹرز کو سٹاف کو دے دی ہیں کہ جب بھی پیشنٹ کیر کی بات ہے اس سمیں لاپروائی نہ کریں اور میری یہ اپیل رہے گی آپ کے مادیم سے سوسائٹی کو کہ ایسی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کرنے سے پہلے ہاسپیٹل منیجمنٹ سے ضرور سمپر کر لیں جو یہ لڑکی بلڈ پریشر چک کر رہی ہے یہ انفیکٹ ہمارے رول پہ آج کی ڈیٹ میں یہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ دوسری بات ہے کہ کافی عرصہ پہلے اس نے ہمارے پاس انٹرنشپ کری ہے یہ آیوش کی ڈاکٹر ہے کسی دوسرے کالیج سے یہ ڈگری کر کے آئی ہے اور کل یہ انفیکٹ اپنے کسی پیشنٹ کے ساتھ اکمپنی کر رہی تھی جس کو بلڈ ٹرانسویجن ہو رہا تھا اور یہ یہاں پہ اپنے اکولیگ ڈاکٹروں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھی تھی تو میں آپ کے مادیم سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی ویڈیو جب سوسائٹی کے اندر جاتی ہے ایک تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کریئٹ ہوتی ہے ہاسپیٹل کو لے کر کے اور ایک پینک سا کریئٹ ہوتا ہے اور جبکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سچائی کچھ اور ہوتی ہے دوسرا جو ہے ہاسپیٹل کی امیج ان نیسیسرلی ڈمیج ہوتی ہے اور تیسرا جو ہے ہمارا ہاسپیٹل کے ڈاکٹر یا سٹاف ہوں پیرامیڈکس اور نرسیز ہوں جو اتنا سٹریس میں کام کرتے ہیں ان کا منوبل بھی گرتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم جو ہے ہمارا سٹاف جو ہے شاٹیج ہے چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں فیکلٹی ہو پیرامیڈکس ہو اس کے اوپر سرکار جو ہے وہ پوری پرتیبند ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں سٹاف جو ہے وہ ملے گا اور نیا میڈیکل کالج ہے ابھی شروعات ہے اس کی تو پھر بھی اس کے باوجود ہم ڈیفیشنٹ ہونے کے قارن بھی ہمارا ہیومنر ڈیسورس جو ہے وہ اچھے سے کام کر رہا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تین ڈاکٹروں کا کام ہے تو ہمارا ایک ڈاکٹر کر رہا ہے تین نرسوں کا کام ہے تو ایک نرس کام کر رہی ہے تین پیرامیڈکس کا کام ہے تو ایک پیرامیڈک کام کر رہا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ہسپیٹل تین ڈسٹرکو کیٹر کر رہا ہے اور یہاں پہ پونچ ریاسی کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ایک ہزار لگ بگ لوگوں کو ہم آؤٹڈور بیسس پہ دیکھتے ہیں اوپی ڈی کی سیوائیں جو ہے ہم لگ بگ تین سو پیشنٹس کو دے رہے ہیں تین سو بیڈیڈ ہسپیٹل ہے دیفرنٹ پرکار کی انویسٹیگیشنز ہوں یا سرجری کی بات کروں تو ہمارے ہاں ڈیلی بیسس پہ سرجریز ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کی اگر دلیوری کی بات کروں تو ساڑھے سات سو آٹھ سو دلیوری ہوتی ہے سنٹر کی سکیمیں ہم بڑیہ طریقے سے چلا رہے ہیں آئیو شمان بھارت ہمارا جو ہے بہت اچھا سطان ہے ہمارے پورے پرامس جمعوں کے اندر آلموسٹ ہماری ہنڈر پرسنٹ جو انڈور پیشنٹس ہیں جو اس کا لاب اٹھا رہے ہیں آئیو شمان بھارت کا دو سو کے آس پاس ہمارا الٹرسونڈ ہوتا ہے ایکسے کی سنخیہ تین سو ہے ہماری لگ بگ پر ڈے لیب ٹیسٹ چار سو کے پانچ سو کے بیچ میں ہوتے ہیں باقی ڈیفرنٹ پریکار کے جو ٹیسٹ ہیں جیسے ایکو کارڈیوگرافی ای سی جی کی بات کریں اینڈوسکوپی کی فیسلٹی ہے اپنے سی ٹی سکین کی فیسلٹی ہے تو یہ ہمارا سٹاف ڈیفیشنٹ ہونے کے کارن بھی ہم بہت بڑیہ پردیشن کر رہے ہیں سنٹر کی سکین میں بھی اچھے سے چل رہی ہیں اور آنے والے پیشنٹ کو چاہے وہ آؤٹڈور پیشنٹس ہوں یا انڈور پیشنٹس ہوں ان کو پورے طریقے سے سوائے مل رہی ہیں ہمارے آئی سیو اچھے سے کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تین دن پہلے ہی ہماری ایک لڑکی جو ہے بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں لائی ہم ہوپلیس تھے اٹیننٹس بھی ہوپلیس تھے آج جب میں راؤنڈ کر رہا تھا اور اس پیشنٹ کو ایکسٹیویوٹ کیا ہے اس کو ہم نے وینٹی لیٹر سے اتارا ہے وہ بات کر رہی تھی اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ایسے میسیج بھی جو ہے وہ میڈیکل کالج کے ہسپٹل کے ایسے بھی باہر جانے چاہیے جو ہمارے ہسپٹل کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کی سرحانہ بھی ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی بات کو لے کر کے نیگیٹیویٹی کو اگر ہم سوشل میڈیا کے اندر اتنا اچھا لیں گے تو اس سے سوسائٹی کے اندر ایسے یا نیسیسلی پینک کریئٹ ہوتا ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کا سوسائٹی کا اور میڈیا کا ہمیں پورا سمرتھن ملنا چاہیے تاکہ ہم سید سویدائیں جو ہم یہاں سے لوگوں کو پردان کر رہے ہیں ان میں ہم اور بھی بہتری لاسکے ہم چاہتے ہیں کہ کمیونیٹی کی انوالمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں کمیونیٹی کی نیڈ کے ساتھ جو ہے اس کے انوصار جو ہے وہ ہم پروائیڈ کرنے میں ہم سفل ہوں تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آنے والے ٹائم میں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹل لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن موسیقی